محزز میں مانا نگرامی اور پیارے بچوں اسلام علیکم آپ سب کو میں اپنی جانب سے اور سفارت خانے کے تمام عملے کی جانب سے یہاں میں پاکستان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ زندہ کم و کشار ہے پاکستانی قوم آج کے دن تمام تجوشت جذبے کے ساتھ منا رہی ہے ساتھ ساتھ قوم اس عظم کا بھی اظہار کر رہی ہے کہ اس مملکتِ خدادات کو دائم شاد و آباد رکھنے میں کسی بھی صحیح سے گریز نہیں کریں گے پاکستان لازالات قربانیوں کا سمر ہے اس کی آزادی اور غرمت پر ہم کبھی آنچ نہیں آنے جائیں گے انشاءاللہ 23 مارچ کا دن برسغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کے اہم ترین ایام میں گنا جاتا ہے 1944 میں اس روز ہمارے اصلاف نے وہ تاریخ ساتھ فیصلہ کیا جس کی درستگی کی توسیق ہر بات میں آنے والے دن کے واقعات نے کی مسلمانوں کے لئے ایک علیہدہ ملک کے قیام کا مطالبہ ہمارے اصلاف کی فراست اور دور بینی کا ایک بین سبوک تھا قراردار پاکستان کی منظوری کے محض سات سال بعد قائد اعظم محمد علی جنہ کی لاسانی قیادت میں پاکستان کا عالم وجود میں ظہور فزیر ہونا کسی بھی طرح ایک موجزے سے کم نہیں لہٰذا آج کا دن ہمارے لئے بجا طور پر یوم تشکر کی حیثیت رکھتا ہے آج ہم بانیان پاکستان کی فہم سیاسی سوجبوت یقین کامل اور منزل مقصود کے حصول کے لئے تمام تر قربانیوں کو دوردست حراجت حقیدت پیش کرتے ہیں تیس مارچ یوم تجدید اہد کی حیثیت بھی رکھتا ہے قائد نے ایک جمہوری اور مثالی مملکت کا خواب دیکھا تھا ایک ایسا معاشرہ جس میں جمہوری فکر اعتدال پسندی مذہبی رواداری سماجی انصاف اور معاشی ترقی کا بول بالا ہو صدر مملکت اور وزیر آزم پاکستان کے پیغامات پہ آپ نے ان کابیشوں کا ذکر سنا جو پاکستان کو قائد آزم کی پسیدت کے مطابق ڈھالنے کے زمین میں جاری اُساری ہیں ہمارے ظلمہ کے ساتھ ساتھ یہ ہر پاکستانی پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد کے پاکستان کا روح دینے کے اہد کی تجدید کرے اور اس سلسلے میں اپنی انفرادی اور استماعی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نکھائے ایسی صورت میں پاکستان ایک قابل رشک اور ناقابل تسخیر قوت کے طور پر اُبھرے گا جسے اقوام عالم ہمیشہ قدر منزلت سے دیکھیں گے انشاءاللہ موزد میں مانا آنے گرامی یہ ہم سب کے لئے باعث اتمنان ہے کہ سیاسی استحقام کے ساتھ ساتھ پاکستان میں معاشی ترقی کا عمل بھی تیز تر ہو رہا ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو اُبھرتی ہوئی معیشت یعنی ایمرجنگ ایکانومی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اس اعتراف کے نتیجے میں بیرونی دجارت سرمایہ کاری اور معاشی مواقع کے ناتعداد امکانات میں یسر آگئے ہیں ساتھ ہی ساتھ سی پیک یعنی چائنہ پاکستان ایکانومی کوریڈور جیسے منصوبے نے پاکستان کی علاقائی اور بین الاقوامی حیثیت کو یک سر تبدیل کر دیا ہے ان عوامل کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی روز افسان ہوگی بلکہ خطے کے لوگ بھی فیضیاب ہوگئے یہ عمر بھی خوشحائن ہے کہ دہشتگردی اور شدت پسندی کے خلاف ہماری جدو جہر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے آپریشن ضربے کے ساتھ ساتھ رد الفساد جاری ہے تاکہ اس لانت کو چڑھ سے نکال پھینکا جائے اور فاجہ پاکستان کی ان کوششوں کو عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے اور اس سلسلے میں دی جانے والی قربانیوں پر قوم تہہ دل سے شکر گزارت ہے عزیز بیمانان کرامی پہلے کی طرح آج بھی میں مختصرا پاکستان اور ترکی کے وسیع بنیاد تعلقات میں پچھلے ایک سال کے دوران ہونے والی پیش رفض کا ذکر کرنا چاہوں گا دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی روابط میں مزید غصت اور گہرائی آئی ہے پچھلے چار ماہ کے عرصے میں صدر جمہوریہ جناب رجب طیب اردوان نے پاکستان کے دو اہم ترین دورے کیے ہیں جبکہ وزیر آدم پاکستان جناب محمد نواز شریف فروری میں پاکستان ترکی تذبیراتی کاؤنسل کے پانچمیں اجلاس کے لئے ترکی تشریف لائے اس موقع پر دس دستاویزات پر تتکت ہوئے جن کے ذریعے کئی اہم شوقوں میں دو طرف اتاون تو مزید بڑھایا جائے گا پاکستان ترکی آزادانہ تجارت پر مذاکرات بھی آفتی مراحل میں ہیں اور فروری کی ملاقات عمر میں اس عمر پر اتفاق ہوا کہ اس عمل کو مئی دو ہزار سترہ تک مکمل کر لیا جائے انشاءاللہ درین اصنا پاکستان میں ترکی سرمایہ کاری تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ کے علم میں ہے کہ کوچ گروپ کی سبسیڈری آرچلک نے چالنس خرید لیا ہے اسی طرح زورلو انرجی نے حکومت پنجاب کے ساتھ تین سو میگا وارڈ شمسی طولائی کے منصوبے پر دستخط کر دیئے ہیں دیگر شعبوں میں بھی ترکی کے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے تعاون مزید بڑھایا جا رہا ہے پاکستان ترکی دفاعی تعلقات نے ایک نئی جہد حاصل کر لی ہے اور کئی مشترکہ منصوبے دیرے تکمیل ہیں کالیم اور ثقافت کے میدان میں تعاون روز بروز بڑھ رہا ہے پاکستانی طلبہ کی ترکی کی جامعات میں موجودگی میں خاصل اضافہ ہو چکا ہے ترکی میں اردو کی ترویز ترقی کے زمن میں کوششیں جاری ہیں آپ کو یہ سن کر یقیناً مسرد ہوگی کہ ترکی حکومت نے اردو کو الیکٹیو مضمون کی حیثیت سے پڑھانے کی بازافتہ منظوری دے دی ہے پاکستانی طلبہ کے لیے ترکی زبان کی ٹریننگ کے لیے ایک نئے منصوبے کا بھی جلد آغاز ہونے والا ہے دوسری طرف سفارتانے کی طرف سے تصاویری نمائشیں اور آرٹ اور مضمون نویسی کے مقابلوں کا انعقاد جاری ہے تاکہ پاکستان اور ترکی کی لا زبان دوستی اور بھائی جارے کی عظیم روایت کو نئی نسل سن کی روایت سے نئی نسل کو بھی روشناس کرائے جا سکے آج 23 ماہ آج کو ہماری کوششیاں اس حوالے سے بھی دوبالا ہیں کہ ترکی کا مشہور مہتر بینڈ ہماری روایتی پریڈ میں حصہ لے رہا ہے اس تاریخی بینڈ کے منفرد انداز نے تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیا ہے ساتھ ہی ساتھ آج امانے صدر میں منقض ہونے والی تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر خلید دوکار اعلیٰ سیبل اوارڈ ستارہ انداز حاصل کریں گے جو کہ اُردو زبان و عدد کی ترکی پرکی میں ترویج اور ترکی کے سلسلے میں ان کی فتمات کے اطراف میں دیا جا رہا ہے غرض یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان ہم اجہتی کا لقات بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں جو کہ دونوں قوموں کے لیے موضوع میں مانعنے گرامی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک مضبوط پل کی حیثیت رکھتی ہے آپ کی تعمیری کوششوں نے دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ تعمیری کردار اور سفارتانے کے ساتھ قریبی تعلق اور تعاون مستقبل میں بھی جاری رہے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مقاصد میں برپور کامیابی عطا فرمائے آمین شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم یہ ناصر ہو